جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی با روایات صحافت کا علم بردار سیدھی با ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز پر تفسریں اور تصاویر کے حوالے سے تنقیدی تجزیے لے کر حاضر ہوا ناظرین اگرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح دھونگ رچا جا رہا ہے مغربی بنگال میں سیاسی بگل کس طرح بچ چکا ہے اور کس طرح جھوٹی موٹی خبریں پھیلانے کی کوششیں ہوتی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ برطانیہ میں کس طرح کرونا وائرس بے قابو ہو چکا ہے میں آپ کو یہ خبر بھی دوں گا کہ اس وقت سعودی عرب میں کس طرح کئی پروازوں کو معتل کر دیا گیا ہے اور سرحد بن کر دی گئی ہے میں آپ کو یہ خبر بھی دوں گا کہ کس طرح پرشاند کشور نے اعلان کیا ہے کہ بنگال میں بی جے پی کی دس سیٹے بھی آئے تو چھوڑ دوں گا ٹوٹر اور کیوں فیس بک نے آخر کسان مورچہ کے فیس بک پیچ کو ہٹا دیا ہے اس پر بھی تفسرہ ہوگا میں آپ کو روسی صد ولاد میر پوتین کی جانب سے اپنی جاسوس ایجنسیوں کو اس نے کیوں شاباشی دی ہے اس پر بھی بحث ہوگی تو کسان آندولنگ کہاں تک پہنچا ہے اور کس طرح دہلی فساد معاملے میں جمعیت علماء کے کامیاب پیروی کے وجہ سے کئی لوگوں کو اس وقت سمانت ملی ہے وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخاص تھے کہ جنہ حباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی ہے آپ لوگوں کی مضبوطی ہے یا بات آپ جانتے ہیں اس کی تفصیلات نیچے ہیں ناظرین گرامی آئے سب سے پہلے میں آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں بنگال جہاں پر اس وقت سیاسی دنگل اس قدر خطرناک ہو چکا ہے جس کی کوئی انتہانی ہے جہاں سب سے پہلے آپ کل کی ویڈیو کے حوالے سے میں دو تصاویر کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں اس میں دیکھ رہے ہیں کہ امیشہ دو روزہ دورے پر تھے مغربی بنگال کی اس وقت دلیت اور قبائلی گھروں میں بیٹھ کر کے کھانا کھانے کا یہ ڈراما بھی آپ نے دیکھا اور ڈراما کے بعد جو تنقیدی تفسریں آئے وہ بھی آپ نے سنا اس کے بعد کل ان کی ریلی ہوئی اور ریلی کو لے کر کے میڈیا نے اس قدر بڑا چڑھا کر کے پیش کیا کہ خود اس نے یہ نئی میں یہ دیکھی یہ نئی کی اس میں انہوں نے بیان دے رہے ہیں کہ میں نے کبھی اس اتنا بڑا روڈ شو نہیں دیکھا ہے کہتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں جو ہے امیشہ نے بول پور میں یہ بیان دیا تھا اس کے بعد سے تفسریں شروع ہو گئے یہ ان کی ریلی کا منظر ہے کچھ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ جمع ہوئے ہیں لیکن اسی بنگال میں بلکہ ایک لیڈر نے بلکہ کاغرس سے تال رکھنے والی ایک لیڈر نے لگ بھگ 98 ریلیاں کی اور ہر ریلی میں بے حساب لوگ موجود تھے اس کے مناظر اس وقت آپ تصویروں میں دیکھ لیں لیکن اس کا تفسرہ اسی سے زائد ریلیاں اور ہزارہ لوگوں کی شمولیت لیکن کہیں بھی آپ کو میڈیا میں نظر نہیں آیا امیشہ پہنچے کچھ لوگ جمع ہو گئے تو فوری طور پر یہ میڈیا میں دکھایا گیا یہ ہے چاپلوس میڈیا جہاں پر اسی سے زائد سنچری کے قریب قریب ریلیاں اسی منعقد ہوتی ہیں دکھاتا نہیں ہے لیکن امیشہ کے پیچھے کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو بڑی تعداد میں دکھا کر کے بنگال کے لوگوں کو بھی اور بھارت کے عوام کو بھی پوری طرح سے بہکانی کی کوشش ہوتی ہے یہ قبر تصاویر میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ گودی میڈیا کے بہکاوے میں نہ آئیں کہ کہیں بنگال میں بی جے پی کا فوقیت میں آ رہی ہے یا زیادہ ان کے چھانے والے ہیں ایسا حقیقت میں نہیں ہے بلکہ میڈیا وہی دکھا رہا ہے جو بی جے پی چاہتی ہے زمینی حقائق وہ نہیں دکھا رہی ہے آئیے کسان آندولن کے سلسلے میں آپ لوگوں نے جو ہو رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں سکھ کے بلخصوص سکھ برادری کے کسان جو ہے بہت زیادہ جمع ہوئے اس کے بعد سارے بھارت کے کسان یہاں پر جمع ہو گئے زائے سے بات ہے کہ سکھ برادری نے اس کو جو ہے سکھ برادری سے تال رکھنے والے کئی کسان تحریکوں نے اس کو شروع کیا اس کے بعد سے جو ہنگامہ مچا ہوا ہے پچیس وان چھبیس وان دن ہے احتجاج کا تو ان کو خوش کرنے کے لیے نریندو مودی ان کے پاس نہیں گئے ان سے بات کرنے کے لیے بلکہ وہ سیدھے پہنچ گئے گردوارہ اور اپنے پیچھے لے گئے چالیس کیمرامن کو تاکہ وہ صحیح سے اس کی تصویر کشی کرے اور سکھ برادری کو جو ہے خوش کرے اس چکر میں وہ چلے گئے تھے لیکن ظاہر سے بات ہے کہ سکھ بھی بے اوقوف نہیں ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ایک کارٹون بنانے والے نے کارٹون بنایا ہے کہ پچیس وے دن فارمرز پروٹسٹ کی دن کیا ہوا کیمرامن پیچھے کیمرہ آن ہے اور یہ جا رہے ہیں وہاں گردوارے میں ماتھا ٹیک رہے ہیں اور کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد کیمرامن کو کیمرامن اپنی تصویریں دکھا رہا ہے اس کو دیکھ کر کے نائٹ شورٹس بولتے ہیں پھر اس سینڈ دیمو اس کو بھیج دیجے کہتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے جس طرح سے گردوارے سے ممبودی پہنچے اس کو لے کر کے مداخوڑانی کی یا تنقید کرنے کی کوشش ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے الگ الگ طرح کے جو ہے یہ دیٹ ٹیلی گراف کے یہ جو ہے انگریزی مجھے ہمیشہ سے یہ اخبار کی سرخیاں بڑی پسند ہوتی ہیں کہ کس انداز میں وہ تنقید کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ اس سرخی کو بھی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے جب گردوارہ پہنچا تو اس کی سرخی کے آئی یعنی کہ اس سے معاف کر دو اللہ تعالی سے وہ درخواست کر رہے ہیں اور پھر وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے حقیقت میں یہ ساری چیزیں یعنی کہ ان کے اندروں نے حقیقت کو سامنے لانے کے لئے ایک بہترین سرخی دے کر پورے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے بہے قیف ان کا گردوارہ جانا ایک ڈھونگتا جو بھی ہے الگ الگ طرح کی تفسریں سوشل میڈیا میں آئے لیکن اس طرح کی سرخیاں اور اس طرح کی خبریں آنے کے بعد ایک مردوہ پھر جو ہے نرندو مودی اس وقت سوشل میڈیا میں پی ایم نرندو مودی تنقید کے زد میں آگئے ہیں ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت بھوک ہرتال پر چلے گئے ہیں کسان جہاں ذریعی اصلاحات کے قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والی کسان تنظیموں نے پیر کے روز قومی دالحکومت کے سرحد کے قریب سلسلہ وار بھوک ہرتال شروع کر دی کسان تنظیموں کے گیارہ نمائندوں نے سندو بارڈر پر انشن یعنی بھوک ہرتال شروع کر دیا ہے جو سلسلہ وار طریقے سے جاری رہے گا روزانہ الگ الگ کسان قائدین اس انشن میں حصہ لیں گے خیال رہے کسانوں کی تحریک آج 26 دن ہے جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا ہے اس درمیان میں فیس بک کی عوام دشمنی اور پھر بی جے پی دوستی سامنے آگئی ہے یہ دیکھئے بریکنگ نیوز ہے انڈی ٹی وی کی فیس بک کلوزز کسان اکتہ مورچا سپیج یعنی کسان اکتہ مورچا کے نام سے ایک پیج چلایا جا رہا تھا اور کسانوں سے ہو رہی ظلم و زیادتی کو بتانے کے لئے فیس بک کا استعمال کیا جا رہا تھا تو اس کو جو ہے فیس بک نے پوری طرح سیٹسپیٹ کر دیا ہے اور ہمیشہ کی طرح اس نے وہی جو ہے بہانہ بنایا کہ جو ہے ہماری کمیونٹی گائیڈ لائن سے آپ کے سارے جو میسیجز یا پیغامات ہیں وہ زیب نہیں دیتے اس وجہ سے جو ہے ہم اس پیج کو ہٹا رہے یہ کہتے ہو اس کے بعد لگاتار اس وقت جو ہے گھماسان ہے کہ فیس بک کا ایک کسان مورچا کے نام سے بنائے گئے اس فیس بک پیج کو ہٹانے سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ مرکزی حکومت کی کس طرح چاپلوس بن چکی ہے اور فیس بک پوری طرح سے مرکزی حکومت کے ہاتھ کا کھلونا بن چکا ہے ہندوستان بھی بالخصوص بھارت میں کہتے ہوئے جو ہے اس طرح کی خبریں بھی سامنے لائی جا رہی ہیں بھائیگر ناظرین اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر میں آپ لوگ کے سامنے رکھو جو بنگال سے یہ وابستہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بی جے پی وہ پوری طرح سے اس وقت کے پارلیمنٹ سیشن کو ختم کر دیا اور بہانہ بنایا کہ کوویڈ پھیل رہا ہے اور حقیقت میں یہ منظر دیکھ لیجئے گا کہ کیا یہاں پر اس طرح کی ریالیاں لگانے سے نکالنے سے کوویڈ نہیں پھیلے گا اس طرح کی بھی تفسیر یہ تصاویر آنے کے بعد سوشل میڈیا میں وائرل ہو گی اس کے علاوہ مغربی بنگال میں جب بھی ٹی ایم سے یعنی امتاب انرجی کے پارٹی سے کوئی لیڈر چھوڑ کر کے غداری کر کر کے بی جے پی میں شامل ہوتا ہے تو جو ہے وہ بڑی سرقیوں میں شائع کرتے ہیں کہ جو ہے ٹی ایم سے سے ناراض ہو کر سب بی جی پی میں داخل ہو رہے ہیں اب یہاں دیکھ لیجئے گا کہ بی جی پی ایم پی سمیترہ خان کی بیوی سجاتہ منڈل جو اس وقت تصویر میں دیکھ رہے ہیں انہوں نے ترنمول کانگریس میں یعنی کلکتہ میں جوائن ہو گئی ہیں شامل ہو گئی ہیں ایک طرف بی جی پی ایم پی ہے شوہر سمیترہ خان ان کی بیوی جدہ سجاتہ منڈل خان جو ہے اب ترنمول کانگریس میں شامل ہو گئی لیکن میڈیا اس کو آپ کو نہیں بتائے گا اگر دکھائے گا بھی تو الگ طرح کی تفسرے کر کے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے شوہر سے جو ہے غداری کر سکتی ہے ان کے پوچھ کر کے الگ الگ طرح کی تفسرے آپ کچھ ہی منٹوں میں دیکھیں گے اور اس پر لگاتار اس وقت بحث بھی شروع ہو جائے گا تو یہ حالات ہیں اس وقت میڈیا کی بھی سوشل میڈیا کی بھی کہ جو ہے جو حقائق ہیں وہ دکھائے نہیں جاتے اب ایک اور چہرہ ٹی ایم سی میں شامل ہونے اور وہ بھی بی جے پی ایم پی کے بیوی ہونے کے وجہ سے بنگال کے سیاست میں حل چل مچ گئی ہے ناظرین آئیے اگلی خبر کی جانی پڑھتے ہیں جمعیت علماء ہند کی کوششوں سے دہلی فساد میں مبینت اور پرماقوس مسلم ملزمان کی زمانت عرض داشتوں کی منظوری کا سلسلہ جاری ہے آج مزید چوبیس افرات کی زمانت کی عرضیاں جمعیت علماء ہند کے وقلہ کی کوششوں سے منظور ہو گئیں خابلی ذکر بات ہے کہ اب تک نچلی آدالت دہلی ہائی کورٹ سے کل تیس افرات کی زمانت میں منظور ہو چکی ہیں نیز مسلم نوجوانوں کی جنسی رہائی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے گوشتہ روز ایک ملزم کی جنسی رہائی بھی ہوئی ہے جہاں دہلی ہائی کورٹ نے جشٹس سوریش کیت نے ملزمین ریحان پردھان عرشد قیوم اشاد احمد محمد ریحان ریاست علی شاہ عالم راشد صحیفر زبین احمد کی مشہور زمانت منظور کی ہے جبکہ ملزم زبین احمد کی جنسی رہائی عمل میں آ چکے ہیں ان تمام ملزمین کی زمانتیں ایف آئار نمبر ایک سو سترہ ایک سو بیس اور اسی اور ایک سو انیس وغیرہ کے شامل میں اس طرح سے عمل میں آئی ہیں جبکہ اس سے قبل ملزمین ریاست علی شاہ عالم راشد صحیفی راشد قیوم محمد عابد و دیگر ملزمین کی زمانتیں کڑ کر ڈوما سیشن عدالت کے جج ونوت کماریادوں نے منظور کی تھی تو اس طرح سے ناظرین جمعیت علماء ہند لگاتار اس وقت جو فسے ہوئے ہیں جن پر مسلم نوجوانوں پر زبردستی کیس تھوپے گئے ہیں دہلی فسادات کو لے کر کے ان کو چھوڑانے کی کوشش کر رہی ہے اور جمعیت علماء ہمیشہ اس طرح کی کاروائیوں میں آگے آگے رہتی ہے وہ چاہے جتنے بھی بڑے کیسز کیوں نہ ہو اس میں مسلم نوجوانوں کو چھوڑانے کی جمعیت علماء اور بالخصوص مولانا حرشد مدنی جو ٹیم ہے وہ پوری طرح سے متحرک نظر آتی ہے ناظرین اگرامی آئیے بات کرتے ہیں کسان تحریک کی وجہ سے پولیس کی جانب سے اس وقت ٹرافک ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے دہلی سے نویڈا کا روٹ کھلا ہوا ہے دہلی کے لوگ جان لیں لیکن نویڈا سے دہلی جانے والے روٹ پر اس وقت کسان بیٹے ہوئے ہیں غازی آباز سے دہلی جانے والے راستے کسانوں کی مظاہری کی وجہ سے بند ہیں خیال رہے کسان تحریک آج پچیس وان دن ہے اس وجہ سے دہلی اور آسپاس کے علاقے کے لوگ دہلی آنا چاہتے ہیں تو وہاں کی ٹرافک ایڈوائزر کو ضرور جان لیں تاکہ آپ کے راستے میں فنس نہ جائیں ناظرین آئیے کرونا وائرس اس وقت ایک نئے چہرے کے ساتھ سامنے آ چکا ہے جس کی وجہ سے اس وقت جو ہے بہت سارے الگ الگ فیصلے عالمی سطح پر لیے جا رہے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے اگر برطانیہ کی تو کوویڈ نینٹین برطانیہ میں قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے یومیاں ہزاروں لوگ متاثر تو سنکڑوں جان کی بازی ہر رہے ہیں ایسے میں انگلینڈ ویلز اور سکوٹلینڈ میں بھی چوتھے درجے کی پابندیاں نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ کسی طور پر کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکا جا سکے سکوٹلینڈ اور انگلینڈ کے درمیان سفری پابندیاں بھی نافذ کر دی گئی ہیں جس کا اطلاق آج سے شروع ہو گیا ہے کرسمس پر پانچ روز کے لیے نرم کی جانے والی پابندیاں صرف یک روز تک محدود کی جا رہی ہیں یعنی کہ اس مرتبہ کا کرسمس پوری طرح سے مانت پڑ جائے گا اس کی چکا چون جو ہے وہ پوری طرح سے پھیکی پڑے رہے گی وہیں پر سعودی عرب سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اچانک اس طرح سے کرونا وائرس کے نئے اوتار کو دیکھتے ہوئے وہاں سے بھی کچھ پابندیاں لگائی گئے جی ہاں مملکت سعودی عرب نے برطانیہ میں کرونا وائرس پھیلنے کے تناظر میں اپنی ملکی سرحدوں کو ایک ہفتے کے لئے بند کر کے بین الاقوامی پروازیں معتل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سرکاری سعودی پریس ایجنسی اس پی اے نے میڈیکل کے داخلی ذرائع کے حوالے سے اطلاع دی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی پابندی کو مزید ایک ہفتے تک کے لئے بڑھایا جا سکتا ہے اس پی اے کے مطابع وہ تمام افراج جو یورپی ممالک کے ساسا دوسرے ممالک سے بھی سعودی عرب پہنچے ہیں جہاں کرونا وائرس کی ایک نئی لہر چل رہی ہے کوئی دو ہفتوں تک گھر پر آئیسولیشن میں رہنا پڑے گا اور جن لوگوں نے گشتہ تین مہنوں میں ان ممالک کا دورہ کیا ہے ان کو کرونا ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا یہ اس وقت سعودی عرب سے آ رہے ادھر ترکی سے بھی ایک خبر آ رہے کہ اس نے بھی برطانیہ سے آنے والی اور برطانیہ کے اسپاس کے علاقوں میں جانے والی تمام پروازوں کو معتل کر دیا ہے تو ناظرین کرونا وائرس ایک نئے اتار میں آنے کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ بلخصوص عالمی سطح پر یورپین کنٹریز میں اس بات بہت زیادہ پریشانی لائے ہوئی ہے اور الگ الگ طرح کی پابندیاں سامنے آ رہی ہیں ناظرین ادھر بنگال میں بی جے پی کی دس سیٹے بھی اگر آ گئی تو پارٹی ٹیٹر چھوڑ دوں گا بیان دے کر کہ پرشاند کشو نے ایک مرتبہ پھر وزیر داخلہ ہمیشہ نے اپنے دو دن کی بنگال دورے کی دورہ نے بتا دیا کہ ممتاب انرجی کے لئے اس مرتبہ کا الیکشن آسا نہیں ہوگا حالانکہ تنمول کانگریس کی سربراہ وزیرالہ ممتاب انرجی کی سیاسی صلاحکار پرشاند کشو اور بی جے پی کے جوش کو تصوراتی مان رہے ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ اگر بی جے پی دہائی کے آداد و شمار کو بھی پار کر لیتی ہے تو میں ٹویٹر چھوڑ دوں گا یہ کہتے ہوئے ایک مرتبہ پھر بی جے پی کو چیلنج کرنی کی کوشش کی گئی ہے ناظرین اگرامی آخر میں میں آپ کو روسی صد ویلاد امیر پتن نے بیرون ملک کام کرنے والی روس کی جاسوسی ایجنسی کو کیوں شابہ شدی ہے وہ خبر رکھ کر کی اجازت لوں گا دراصل روس کی جاسوسی ایجنسی کو ملکی حفاظت کے لئے بہت اہم قرار دیتے ہوئے اس کی خدمات کو ویلاد امیر پتن جو روس کے صدر ان سے سراہنا ہوئی ہے روس کی یس وی اور فارن انٹیلیجنس ایجنسی کے سو سال پورے ہونے پر مناخت کی جانے والی تقریب میں پتن کا کہنا تھا کہ یہ ادارہ اور دوسرے سیکرورٹی سرویس کے ادارے روس کی خودمختاری جمہوریت اور آزادانہ ترقی کے اہم زامن ہیں صدو پتن کی جانے سے بیانے کا اسی وقت میں سامنے آیا ہے جب روسی خفیہ ایجنسی پر امریکی حکومت کے کئی محکموں کو ہیک کرنے کا الزام آئد کیا جا رہا ہے میں نے پرائم ٹائم میں یہ آپ کو بتایا بھی تھا کہ ٹرمپ نے کس طرح سے واضح کیا تھا کہ روس کا بار بار نام لے جانے پر چینہ بھی اس طرح کا حملہ کر سکتا ہے بہر کہوں خبرصہ اداری ریٹرز کی مطابق کچھ بین الاقوامی سائبر ریسرچس کا کہنا ہے کہ گشتہ ہفتے ہوئے ہونے والے ہیکنگ کی کاروائی جس میں امریکی حکومت کے کہا تھا کہ اس حملے کا ذمہ دار روس ہے جبکہ روسی محکم دفاع کرمیل کے کرمیلن کی جانب سے مغرب کے اختلاف ہونے والے سائبر حملوں میں روس کی ملوث ہونے کی تردید کی گئی تھی بہر کہ پوتین کے جانب سے ایسی وقت میں اچانک اس جاسوسی تنظیم کی تعریف نے ایک مرتبہ پھر جو ہے روس اور امریکہ کو آمنے سامنے لاکر کے کھڑا کر دیا ہے بہر کہ اپنے ناظرین کچھ اہم ترین خبریں تھی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی مجھے یہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہو السلام علیکم وآلہ وسلم تم ہی ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی با عظیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی با